ہلو فرینڈ دے گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریگر فورمین ہم لوگ کس طریقے سے بن سکتے ہیں کیا ریگر فورمین کا کورس ہوتا ہے یا ریگر فورمین ہم لوگ کہیں اور سے بن سکتے ہیں تو کیا راستہ ہے اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ریگر فورمین ہم کس طریقے سے بنیں گے سب سے پہلے کافی لوگوں کا کمنٹ تھا اور ایک کمنٹ دیکھنے کے بعد میں اس ویڈیو کو بنانے پر مجبور ہو گیا کیونکہ آپ لوگوں کا کافی کوشن تھا کہ ہم ریگر فورمین کا کورس کر لے یا ریگر فورمین ہمیں کہیں بنائے جاتا ہے یا ریگر فورمین ہم کیسے بنے یا ڈوکومنٹ سے بنے یا کیسے بنے یا نولیج سے بنے کیسے بنے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ٹپس دینا چاہتا ہوں کی ریگر فورمین ہے کیا ریگر فورمین ایک ٹیم ممبر جو ہوتے جو ریگر ہوتے دس پانک چھ سات اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو سارا کام پوائنٹ بتاتا ہے اس کے اوپر سپروائزر ہوتا ہے یا تو آپ دیکھے ہوں گے چارج ہینڈ بھی ہوتا ہے فورمین کے بعد چارج ہینڈ ہوتا ہے یا کہیں کہیں چارج ہینڈ چھوٹا سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر ریگر فورمین ہوتا ہے لیکن کمپنی کی ایک الگ الگ بات ہے لیکن مین مددہ یہ ہے کہ ہم ریگر فورمین کیسے بنے یا ریگر فورمین کا کوئی کورس ہوتا ہے یا ایک کورس ہم نے اٹھایا اور ہم نے ریگر فورمین بن گئے ایسا نہیں ہے میں آپ کو میں بتاتا ہوں ریگر فورمین کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی لیکن آپ نے یہ بھی دیکھو گا کہ کہیں کہیں ویڈاؤٹ ایجوکیشن بھی دیگر فورمین بنتے ہیں لیکن اس کو میں بعد میں آپ کو کور کروں گا سب سے پہلے آپ کو ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی جیسے ڈپلوما میکنیکل انجنئر کا یا آپ کچھ بھی میکنیکل کے طرف سے کچھ بھی جو بھی کیے آپ ان چیزوں کا ضرورت ہوگا یا تو آپ دسویں بارویں یہ دونوں چل سکتا ہے اس کے اندر بس اس میں پڑھائی اتنی ہونی چاہیے آپ اپنا نام لکھ لے یا آپ ایک کمیونکیٹ پروپر تھوڑا سا کر لے آپ کو بس اتنی ضرورت ہوگی ریگر فورمین کے اندر یا آپ کا جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی آپ کو ایک ڈپلوما کی ضرورت ہوگی جب یہ چیز آپ کے پاس ہو جائے گا تو آپ ایک ڈپلوما ہونے کے باوجود بھی آپ ایک ریگر فورمین ابھی تک نہیں بنے کیونکہ ابھی آپ کو ایک نولیج کی ضرورت ہوگی اور آپ کو ایک ایک ایکسپریئنس کی ضرورت ہوگی وہ ایکسپریئنس ملے گا کہاں سب سے پہلے آپ ریگر میں جائیں گے ریگر میں جانے کے بعد آپ کو کافی نولیج اکھٹا کر کے آپ کو اپنے آپ کو ایک مجبوط کرنا ہے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک پیکٹیکل نہیں ہوگا اور جب ہمارے اندر تو ہم لوگ ریگر فورمین کس طریقے سے بنیں گے کیونکہ ریگر فورمین ایک ایک ایسا جوب ہے جو آفیس والا جوب نہیں ہے جس میں آپ کو خود کو نولیج بتانا پڑتا ہے جب آپ کے ساتھ چار آدمی ہوں گے تو آپ کو ان کو پروپر کام دینا ہوگا اس کو پروپر آپ کو نولیج دینا ہوگا پروپر اس کو جانکاری دینا ہوگا اور سیفٹی بھی پروائیٹ کرنا ہوگا سیفٹی کیا پروائیٹ کرنا ہے جب بھی ہمارے چار آدمی کہیں بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ایڈینٹی فائی کرنا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہزار ہے کیا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کیا ٹن کا سلنگ سے لگے گا آپ کو سارا چیز نولیج ہوگا وہ نولیج کہاں سے آئے گا وہ نولیج آپ جب پیکٹیکل کریں گے یا ریگر کے اندر رہیں گے تو آپ کو وہاں پر نولیج آئے گا آپ کو معلوم پڑے گا کہ میرا فورمن کیسے کر رہا ہے آپ اس میں انٹریس لیں گے یا آپ کے ساتھ جب آپ ایک ریگر بن کے رہو گے تو اس میں آپ جان سکو گے کہ میں نے کیا کیا پرابلم کو ابھی سولٹ کیا ہے جب آپ ہر پرابلم کو سولٹ کریں گے اور آپ ہر کیٹیکل لیفٹنگ کو ایزی لی کریں گے تو کرنا جب سیکھ لیں گے تو آپ یہ سمجھ جائے کہ آپ میرے اندر فیپٹی پرسنٹ ریگر فورمن بننے کا کپاسٹی آ چکا ہے تو آپ بہت ایزی طریقے سے ایک ریگر فورمن بن سکتے ہیں جب آپ ایک کیٹیکل سیجویشن کو سمال لیں گے جب آپ ایک ہائیوی لیفٹنگ کو سمال لیں گے جب آپ کوئی بھی ایک جنرل لیفٹنگ کو آپ پروپر سمجھ لیں گے تو آپ ایک آدھا ایک ریگر فورمن بن چکے ہیں ابھی بھی فیپٹی پرسنٹ لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ اسٹینڈرٹ کی ضرورت ہوگی جیسے اسٹینڈرٹ میں کیا ہمارا کیا سیفٹی رولز کہتا ہے سیفٹی لیفٹنگ اور شیفٹنگ کے اندر یا کوئی بھی ہم لوگ میٹریل لیفٹنگ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کیا پیپریشن لینا پڑتا ہے ریس آسسمنٹ کیا ہے اس کے الگ الگ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا اس کا اور جانکاری لینا ہوگا جب آپ یہ لیں گے تو لینے کے بعد آپ کو ایک منیجمنٹ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ سارا منیجمنٹ کس طریقے سے چل رہا ہے اس کمپنی کے اندر جیسے منیجمنٹ میں کیا ہے جیسے آپ کو پیپر ورک کیسا کرنا ہوگا ٹائم شیٹ کیسے بھرنا ہوگا اوبر ٹائم لوگوں کو کیسا دینا پڑے گا یا ہمیں اور لوگوں سے ریگر سے کیسے کنونس کرنا ہوگا کیسے بات چیت کرنا ہوگا کیسے ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا کیسے جو کمپنی کا ٹارگیٹ ہے اس کو ہمیں کیسے فل فل کرنا ہوگا آسان نہیں ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بہت ایزی طریقے سے میں بتا رہا ہوں جب آپ سیکھ لیں گے پورا منیج کیسے ہمیں کرنا ہے یہی سب سے زیادہ آپ کو کیٹیکل لگے گا جب آپ کام تو بہت ایزی طریقے سے سیکھ لیں گے لیکن ایک منیجمنٹ سمالنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں بات کرنے کا طریقہ آپ منیجمنٹ سے کس طریقے سے بات کریں گے آپ وہاں پر کس طریقے سے کام کروائیں گے آپ لوگوں کے پاس کافی عمر والے بھی ہوں گے چھوٹے عمر والے بھی ہوں گے بڑے عمر والے بھی ہوں گے تو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے تو یہ ڈیسائٹ آپ کرو گے جب آپ یہ کرو گے تب آپ منیجمنٹ بہت ایزی طریقے سے آپ ہینڈل کر سکتے اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر مجھے ریگر فورمن کا کورس کرنا ہے سر مجھے ریگر سپروائزر کا کورس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ کافی لوگوں کا ایک ڈیفرینٹ کوسٹنز ہوتا ہے کمنٹ کے اندر لیکن اس کمنٹ پہ میں پڑھ پڑھ کر ایک میں مجبور ہو گیا لیکن تو بھی میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اتنا بھی ایزی نہیں ہوتا ہے اب یہ رہا پڑھے لکھو کی بات جیسا میں آئے ریگر فورمن بتائے کہ اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی لیکن جب آپ سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ کچھ ریگر فورمن بینہ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے کس کے پاس کس کو نام لکھنے کے لئے نہیں آتا ہے لیکن وہ بھی ایک ریگر فورمن ہے لیکن اس کا بات کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے وہ بھی ایک ریسپیکٹیو پرسنز ہے کیونکہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا ہے اور ہر جگہ پر آپ بھی دیکھے ہوں گے جو پڑھا لکھا جتنا کام نہیں کرتا ہے جتنا ایک بینہ پڑھا لکھا اس سے بھی زیادہ نولیج ہولا ہوتا ہے کیا اس کا جو پیکٹیکل ہوتا ہے وہ کافی شٹرونگ ہوتا ہے آپ کے جگہ پر تو اس کے لئے کبھی بھی آپ ان کو ایسا نیچے نہ سمجھے کہ ریگر فورمن ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے کیا میں نہیں بن سکتا ہوں آپ بن سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ رولز فولو کرنا ہوگا جو میں نے پہلے اس ویڈیو میں کہا اب اس کے بات رہا ویڈاؤٹ ایجوکیشن جو بنتے ہیں وہ سب سے پہلے ریگر بنتے ہیں ریگر میں ہوتے ہیں ریگر میں کافی کام سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ان کا بیس سال پندرہ سال نکل جاتا ہے کسی کسی کا آٹھ سال نکل جاتا ہے آٹھ سال کے بعد کہیں کوئی کمپنی میں ایک پرموشن ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ کوئی اس کو کروا دیتا ہے کوئی اس کو آگے بڑھا دیتا ہے کہ یہاں چلو یہ ریگر فورمن کے ضروری ہے یا یہ بندہ کر سکتا ہے یا وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے تو ہاں چلو اس نے کافی زیادہ اچھا کام کیا اس نے اور اس کو کافی نولیج بھی ہے کام کا تو اس طریقے سے اس کو ریگر فورمن آگے بنا دیا جاتا ہے اس کمپنی کے اندر ویسی ویسی اس کو نولیج ہو جاتا ہے کہ ہاں ریگر فورمن میں مجھے کیا کام کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے بس ریگر فورمن میں یہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ٹائم شیٹ تو اس کا کوئی آدمی بھی بھر دے گا یا کوئی بھی اس کا بھر سکتا ہے لیکن ایزیلی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ٹیکٹیکل ایک اپنے اندر لے چکا ہے کہ ریگر فورمن کیسے کام کرے گی کونسے آدمی کے ٹائم میں کیا بولنا ہے کونسے ایریکشن کیسے کرنا ہے کلین کا سیلیکشن کیسے کرنا ہے وہ اپنا ایک طریقے سے ایک دشا سے جیسا بولتے ہیں اندھر آدمی ہوتا ہے وہ آگ کیسا ہاتھ ایسا بڑھاتے رہتا آگ بند کر کے اس کو معلوم پڑھ جاتا ہے یہ چیز یہاں ہے یہ چیز وہاں ہے یہ چیز یہاں ہے وہ چیز گلت ہو رہا ہے وہ انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے اس فورمالیٹیوز سے کام کرتا ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کبھی بھی میں کوئی چیز آپ کو رانگ نہیں بتاؤں گا جو چیز ہے پیکٹیکل میں وہی چیز میں بتاؤں گا باقی سی بی وغیرہ آپ تو بنا سکتے وہ تو آپ کیا ایشو ہے کہ آپ کیسا سی بی بناتے ہیں لیکن فرسٹ اپ اول ہمیں ریگر فورمین میں کیا انفرمیشن چاہیے کیا ضروری چاہیے میں نے آپ کو ایک راستہ دے دیا آئی ہوپ آپ اس راستہ پر چلیں گے تو آپ ضرور سکھ لیں گے سب سے پہلا ریگر بنیں گے ریگر بننے کے بعد آپ کا ایجوکیشن ہے تو آپ کو کس طریقے سے آپ کو فیلڈ میں اترنا ہے اس کے بعد آپ جب ریگر فورمین بنیں گے تو آپ کا سپروائزر بھی آپ ایزلی بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ داریکلی کوئی جوب میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ مشکل ہوگا کافی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ سائیڈ پر سمالنا ایک مین پاور کو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو نولیج نہیں ہوگا وہاں پر آپ کا لوگ جو آپ کے ٹیم ہیں وہ رسپیکٹ بھی نہیں کریں گے تو جب آپ کو رسپیکٹ بھی چاہیے عزت بھی چاہیے آپ کو ایسا چاہیے آپ کو پورا ٹیم آپ کا ایک رسپیکٹ کرے آپ کے کام کا رسپیکٹ کرے تو آپ کو جو ضروری ہے سب سے پہلے ریگر بننا ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ کو پرو پر سکھنا پرو پر کیا سکھنا کوئی بھی کیٹیکل ہو آپ اس میں گھج جائیے آپ اس کو پرو پر ایزی طریقے سے کریے آپ اس کو سینئر کے اوپر فوکس کریے وہ کیسے کام کر رہا وہ کیسے انٹریکشن دے رہا ہے وہ کیسے ٹیم کو پورا کنٹرول کر رہا ہے سیفتی کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے سارا چیز آپ اس کا میزر کرتے رہیے یا آپ کو پوائنٹ نوٹیٹ کرتے رہیے آپ خود بہ خود آپ اس جگہ پر ضرور آ جائیں گے کبھی بھی بولتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں پیسوں کے ریلیٹڈ میں تو ہمیں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے لیکن جب پوسٹ کی بات آئے تو پوسٹ میں کبھی بھی اوپر والے کو دیکھنا چاہیے یہاں پر الٹا ہے تو یہ ایک اگزامپل آپ لوگوں کے لئے کافی اچھا اور ہیلپل ہوگا اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹوپک پر جائیں گے